موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید البستلیم عزیز طالباء و طالبات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مادی علمے ہم دعوت اسلام کی نئی حکمت عملی اور سفرِ ہجرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے ہم پہلے بھی یہ ذکر کر چکے کہ اہلِ مکہ کی شدید ترین مخالفت اور پھر بعد ازاں طائف کے سفر کے بعد اس بات کی ضرورت شدت سے محسوس ہو رہی تھی کہ دعوت اسلام کے لیے کوئی پرستکون پور امن جگہ اور قوم ہونی چاہیے جو اسلام کے جھنڈے کو لے کر کھڑی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام خاص طور پر حج کے موقعوں پر جب پورے عرب سے اور دور دراز سے قبائل وہاں پہ آئے ہوتے حج کرنے کے لیے آپ رات کو نکلتے لوگوں کو دعوت دیتے ان سے ملاقاتیں کرتے اور انہیں اپنا پیغام دیتے بہت سے لوگوں نے پیغام سنا مگر اس پیغام کو قبول کرنے کا جو شرف تھا یہ قسامِ ازل نے ربِ کائنات نے اہلِ یسرب کیلئے لکھا ہوا تھا یسرب کے اندر آپ جانتے ہیں کہ یہودی قبائل بھی آباد تھے اور یہودی اہلِ کتاب تھے انہیں خبر تھی اور بعض اوقات جب ان کی جنگیں ہوتی تھی انصار کے ساتھ اوسو خضرج کے قبائل کے ساتھ تو وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی آنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے تمہیں ہرائیں گے گویا کہ یسرب کے رہنے والے جو اوسو خضرج کے لوگ تھے ان کے کان آشنا تھے کسی آنے والے نبی سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے رات کے اندر جب گھاٹیوں میں مختلف لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے تو یسرب سے آئے ہوئے چھے لوگوں سے ملاقات ہو آپ انہوں نے دعوت دی انہوں نے آنکھویں آنکھوں میں دوسرے کو دیکھا گویا اس بات کا اظہار کیا کہ اس سے پہلے کہ یہودی اسلام قبول کر لیں اور ہم پہ حملہ آور ہوں کیوں نہ ہم پہلے اسلام قبول کر لیں تو یہ وہ خوش نصیب تھے سرزمین مدینہ جو بننے والی تھی یسرب وہاں سے انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا اور واپس اپنے شہر میں جا کر دوسروں کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا اگلا جب سال آیا حج کا تو یہ چھے لوگوں میں سے پانچ لوگ اور سات نئے لوگ لے کر بارہ افراد کا وفد آ کر اب حضور سے ملاقات کرتا ہے اور ملاقات ظاہر ہے خفیہ طریق پر شہر سے باہر گھاٹیوں میں ہو رہی تھی تاکہ کفار مکہ کو خبر نہ ہو سکتا یہ جو بارہ لوگ آئے انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے دست اقدس پر اسلام کو قبول کیا اس بیعت کو بیعت عقبہ اولہ کہا جاتا ہے اس کے اندر جو لوگ تھے ان کے نام آپ کے سامنے ہے اس بیعت کی جو شرائط تھی کس بات پر بیعت کی گئی سب سے پہلی شک یہ تھی کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے چوری اور بدکاری نہیں کریں گے کسی پہ جوٹی تحمت نہیں لگائیں گے اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گے اور ہم آپ کی ہر حال میں اطاعت کریں گے ان شرطوں پر یہ بیعت کر کے بارہ افراد کا وفد واپس یسرب یعنی مدینہ چلا گئے اب ان کی خواہش تھی کہ ہمارے پاس کسی معلم کو بھیجا جائے جو ہمیں دین سکھائے ہمیں قرآن سکھائے اور آ کر ہمارے ساتھ مل کر دین کی دعوت کو آگے پھیلائیں اس کے لیے حضور کی نگاہ انتخاب حضرت مصطب بن عمر پر پڑی اور یہ پہلے مبلغ اسلام تھے جنہیں باقاعدہ طور پر کسی قوم کی دعوت پر مکہ سے باہر بھیجا گیا تھا یہ وہاں پر گئے حضرت عصد بن زرارہ انصار کے سرداروں میں سے تھے ان کے گھر جا کے انہوں نے قیام کیا عصد بن زرارہ ان کو ساتھ لے کا نکلتے گلی گلی کوچا کوچا گھر گھر جا کے لوگوں کو دعوتیں دیتے حضور کی ذات کا تعریف کراتے حضور کے پیغام اور دین کی مبادیات بنیادی اصولوں سے ان کو آگاہ کرتے اور اس طرح ہر روز ہر دوسرے چوہتے دن دو بندے تین بندے نئے نئے آغوش اسلام کے اندر آتے رہے اور رفتہ رفتہ اسلام کی روشنی یسرب سے لے کر قبا تک پھیل چکی مدینہ کے اندر جو بڑے قبیل عباد تھے ان میں عوث اور خضراج تھے عوث کے سردار تھے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عصد بن زرارہ کے رشتے دار تھے عصد بن زرارہ جب حضرت مصب کو لے کر نکلتے اس علاقے کے اندر آئے تو حضرت سعید نے بڑا برا بنایا اور کہا کہ یہ کون ہے جو ہمارے علاقے کے اندر آ کر ہمارے لوگوں کو برغلا رہے ہیں عصد بن زرارہ نے حضرت مصب سے کہا کہ یہ سردار ہے اگر یہ مسلمان ہو گیا تو سمجھو قبیلہ اس کے پیچھے ہے آپ نے کہا چلیں ان کو بلائیے جب وہ قریب آئے تو انہوں نے بڑی لوجیکل بات کی کہا آپ ہمارے ساتھ بیٹھئے ہماری بات کو سنیئے اگر آپ کو پسند آ جائے تو قبول کر لیں اگر پسند نہ آئے تو ہم آپ کو دوبارہ تنگ نہیں کریں گے انہوں نے کہا آپ نے بڑی انصاف کی بات کی وہ بیٹھ گئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام سنایا حضور کی دعوت دی رب کائنات نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا مسلمان ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گئے اگلا سال جب حج کا موقع آیا تو اب سرزمین یسرب سے پچھتر لوگ تھے جو ایک کافلے کی شکل میں جا کر خفیہ طور پر اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر مکہ چھوڑ کر مدینہ ان کے پاس آنے کی دعوت یہ وہ مرحلہ تھا جو تاریخ اسلام کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آنے والا تھا جو پچھتر لوگ وہاں پہ آئے تھے ان کے اندر دو خواتین بھی تھیں نصیبہ بنت کعب جنہیں ام امارہ کہتے ہیں اور اسمہ بنت عدی اور باقی تیہتر مرد تھے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کی دعوت اور پیغام کو بغور سنا جو انہوں نے اپنے شہر شفٹ ہونے کا ہجرت کرنے کا پیغام دیا تھا اس موقع پہ حضرت عباس بھی حضور کے ہمراہ تھے انہوں نے ان کو خوب کہا کہ یہ جو کچھ تم دعوت دے رہے ہو اس دعوت کے نتائج کو سمجھتے ہو حضور کو لے جانے کا مطلب کیا ہے پورے عرب کے ساتھ جنگ کرنا پورے عرب کو اپنا مخالف بنانا مگر انہوں نے اپنی پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کہا جو کچھ بھی ہو جائے ہر سرخ و سفید سامراج سے ہمیں لڑنا پڑا تو لڑیں گے مگر ہم آپ کو اپنے ساتھ اپنے شہر کے اندر حجرت کی دعوت دیتے ہیں وہاں پر جو بیعت ہوئی جو ایگریمنٹ ہوا جو انہوں نے قبول کیا وہ یہ تھا آپ نے فرمایا سنو اس بات پر میری بیعت کرو کہ تم میری بات سنوگے اور میرا حکم بجا لاؤگے بھلے خوشی کے حالات ہوں بھلے غم یا افسردگی کے حالات دونوں حالتوں میں اور خرچ کروگے میری خواہش اور حکم کے اوپر بھلے تنگ دستی کے حالات ہوں بھلے غنا اور دولت مندی کے حالات اور یہ کہ تم آگے نیکی کا حکم دوگے لوگوں کو برائی سے روکوگے اللہ کی خاطر کلام کروگے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈروگے اور میں اس بات پر تمہارے پاس یسر آؤں گا کہ تم میری مدد کروگے اور ہر اس چیز سے میرا دفاع کروگے جس سے تم اپنا اپنی عورتوں اپنے بچوں کا دفاع کرتے ہو اگر تمہیں یہ باتیں قبول ہیں اور تم ان باتوں پر عمل کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سلے میں جنت عطا فرمائے گا تو اہلیان یسرب نے ان ساری شرطوں کو بیعت کو قبول کیا اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ بیعت کر کے واپس روانہ ہو گئے اب ایک وقت کا انتظار تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے اور آپ شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے جائیں چونکہ ظلم حد سے بڑھ چکا تھا اور مشرقین مکہ دارون ندوہ میں بیٹھ کر اس بات کا ڈسین لے چکے تھے کہ اب وقت آگیا ہے کہ مازاللہ حضور کو قتل کر دیا جائے انہوں نے پریکٹیکلی اپنے تمام خاندانوں میں سے ایک ایک نوجوان لے لیا تاکہ کسی ایک خاندان پر بوجھ نہ آئے سارے شریک ہو جائیں اس ظالمانہ کام کے اندر حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا اللہ پاک نے حکم دیا حضور کو کہ آپ اب شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی ہمراہی کا شرف حاصل ہو سب سے پہلے شہر مکہ سے نکلے تو غار سور میں جا کر تین دن قیام کیا تاکہ مکہ والوں کی جو ڈھونڈ اور تلاش کی جو شدت ہے وہ اپنا زور توڑ دے تاکہ پھر پرون طریقے سے مدینہ کی طرف جا سکے تیسرے دن وہاں سے مدینہ کو روانہ ہوئے رہ میں سوراکہ بن مالک اور کئی چونکہ مکہ والے اعلان کر چکے تھے کہ ہم سو اٹھ دیں گے جو آپ کو ماذا اللہ زندہ مردہ گرفتار کرائے گا تو سوراکہ بھی پیچھا کیا حضور کے قریب پہنچ گیا اللہ کے حکم سے اس کی جو سواری تھی گھوڑا تھا اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے جب دو تین بار ایسا ہوا تو اس نے آپ سے امان مانگی پناہ مانگی آپ نے یہ خبر بھی دے دی کہ سوراکہ اس دن تیری شان کا عالم کیا ہوگا جب کس رائے ایران کے کنگن لائے جائیں گے اور تیرے ہاتھ کے اندر پہنچائے جائیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ سفر کیا رحم حضرت ام مابد نامی خاتون تھی ان کے خیمے پر قیام کیا وہاں بھی اپنی برکات کا نظارہ دکھایا کبا جا کر پہنچے اور وہاں پہ آپ نے تین دن قیام کیا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں پیچھے بستر پہ سلا کے آئے تھے وہ وہاں پر واپس پہنچے اور پھر کبا سے یسرب کی بستی کی طرف آپ کا سفر کا آغاز آپ کا سفر کا آغاز